آئیے حضرات ایک ہماری نئی نسل میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو اپنے ملک میں اور ملک سے باہر بھی اپنی لہجے کی ایک شناخت بنتی جا رہی ہیں اس میں ایک نام ہے جنابہ وسیم رامپوری کا وسیم رامپوری لہجے کے اعتبار سے بھی اپنی خوش کلامی کے اعتبار سے بھی اور اپنی آواز کے اعتبار سے بھی ایک مخصوص شائری کی ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوبی واقف ہیں عرفان سے وسیم سے تو میں جنابہ وسیم رامپوری سے ترکھا ہوں دل لگانے سے کچھ بچا ہی نہیں دل لگانے سے کچھ بچا ہی نہیں دل لگانے سے کچھ بچا ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ مجھے معلوم یہ دل والوں کی بستی ہے اور وہ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں نفیس بھائی سنیے گا دل لگانے سے کچھ بچا ہی نہیں دل لگانے سے کچھ بچا ہی نہیں اسم ندیم بھائی ابھی آپ کو یہ مرض لگا ہوا ہے درد دل اللہ علاج ہوتا ہے اور ندیم بھائی آپ کے لئے ایک شہر پڑھنا چاہتا ہوں کہ لے کے نکلو نہ چاند سا چہرہ لے کے نکلو نہ چاند سا چہرہ لے کے نکلو نہ چاند سا چہرہ تم ہو کیا یہ تمہیں پتا ہی نہیں تم ہو کیا یہ تم ہو کیا یہ یا اگلی سب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن میں بہت اچھے غزل بھی پڑھ رہا ہوں اگر آپ کے بھی سینے میں دل ہے تو کھول دیجئے اس کو سنیے گا کہ تم درد دل اللہ علاج ہوتا ہے وہ اندھیروں کا حال کیا جانے بہت ہی مہترم کلیم کیسے صاحب سنیے گا مطلعہ شیرات تو پوچھتا ہوں کہ وہ اندھیروں کا حال کیا جانے وہ اندھیروں کا حال کیا جانے اس کا سورج تو ڈوبتا ہی نہیں بہت اچھا ہے بہت اچھے اس کا سورج تو ڈوبتا ہی نہیں اور نفیس بھائی ایک شیر آپ کی کمیٹی کے لیے پڑھتا ہوں میں سب کے نام تنہیں جانتا ہوں کہ اس کی خوشبو کا منتظر ہے جہاں اس کی خوشبو اس کی خوشبو کا منتظر ہے جہاں پھول وہ جو ابھی کھلا ہی نہیں پھول وہ جو ابھی کھلا ہی نہیں دل لگانے بہت اچھا آپ سنویں ایک مجھے چھوٹی سے چار پانچ شیر مجھے اور پڑھنا ہے اجازت اگر ہو آپ کی تو پڑھ دوں بیٹی کے حوالے سے مجھے پڑھنا ہے غزل آپ بہت اچھے سنویں سنویں ایک ڈائس پہ بیٹے ہوئے بول دیجی آپ بھی بول دیجی ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں نفیس بھائی کا حکمہ اس کے بعد میں میں بیٹی کے حوالے سے پانچ شیر مجھے پڑھنا ہے سنویں گا وقت بہت کم ہے سنویں کہ ریزہ ریزہ بکھر گئے ہوتے چھچا میاں سنیے ریزہ ریزہ بکھر گئے ہوتے تم نہ ہوتے تو مر گئے ہوتے تم نہ ہوتے تو مر گئے ہوتے اور ایک شیر مجھے سلطان پوری ویل فیر سوسائٹی کے حوالے سے آپ تک پوچھاتا ہوں کہ سچ 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 اگر بول دے تمہیں فیل میں کیا کہنے سچ اگر بول دے تمہیں فیل میں کتنے چہریں اتر گئے ہوتے کیا کہنے کتنے بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں زندہ بہت جی دبیر بھائی کہ سچ پڑھ دو دوبارہ شہر پڑھ دوں کہ سچ اگر بول دے تمہیں فیل میں سچ اگر بول دے تمہیں فیل میں کتنے چہریں اتر گئے ہوتے عثمان مینائی صاحب ایک شہر سنے گا پتر ایک خاص حاضر کرتا ہوں کہ ہم ہیں ہم ہیں ناسور مٹ نہیں سکتے ہم ہیں ناسور مٹ نہیں سکتے ہم ہیں ناسور مٹ نہیں سکتے زخم ہوتے تو بھر گئے ہوتے زخم ہوتے تو بھر گئے ہوتے اور یہ جو مدلسے کے تعلیبین میں ایک شرین کے لیے پڑھتا ہوں پڑھ دوں ہم کہ دیکھ لیتے جو آپ کا چہرہ آپ کو لیے پڑھنا ہوں مجھوی صاحب دیکھ لیتے جو آپ کا چہرہ لوگ کیوں چاند پڑھ گئے ہوتے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے ندوالوں کو کیا سنانا ہے مجھے اچھی غزل کیا آپ شاعری سنتے ہیں بہت اچھی سلیکے سے سنے گا میرا کام ہو گیا ایک بیٹی کے حوالے سے ایک میں چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ دوں کہ دے آپ پتہ نہیں کس کو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ دیکھ لیتے جو آپ کا چہرہ دیکھ لیتے جو آپ کا چہرہ لوگ کیوں چاند پڑھ گئے ہوتے اور ایک شعر آخری اور پڑھ دوں بہت اچھا سنے کہ آئینہ میں کسی کو شامل نہیں کروں گا آپ خود وہاں تک سمجھ پہنچ جائیں گے کہ آئینہ اپنے سامنے رکھ کر سنے گا آئینہ بان سامنے مہینہ رکھ کر کاش تم بھی سمر گئے ہوتے کاش تم بھی بہت اچھا سنے تو کیوں نہ ایک مطلعہ چند شہر بیٹی گھے والے سے پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ دوں بھائی صاحب بہت پھوٹو آپ نے کہچ لیا اگر آپ کی بھی بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو مگر ماں بھی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے آپ اتنا ذہن میں رکھئے اور میرا یہ انشاءاللہ آپ مجھے اس نظر سے پہچانیں گے انشاءاللہ کل گنگنائیں گے سنے گا ہے نور این محبہ کی انتہا بیٹی ہے نور این محبہ کے انتہا بیٹی نبی کی سب سے چہیتی ہی فاطمہ بیٹی نبی کی سب بہت 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 شکریہ پڑھ دوں شکریہ شہدہ کلینس آپ سنے گا ہے نور این مہترم منظر بھوپالی صاحب تشریر بکتے ہیں بڑے بھئے ندیم نیر صاحب سنے گا ہے نور این محبہ کی انتہا بیٹی نبی کی سب سے چہیتی کی فاطمہ بیٹی اور ایک شہر بالخصوص آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں وہ جس پہ خاص انعیت ہمیر مولا کی اگر آپ پہ بھی ایسا ہو تو سنیے گا وہ جس پہ خاص انعیت ہمیر مولا کی وہ جس پہ خاص انعیت ہمیر مولا کی اسی کی گود میں دیتا ہے بس خدا بیٹی اسی کی گود پڑ دوں پڑ دوں سارے لوگ ایک بار مجھو سلطان پوری ویل فیر سوسائٹی کے لئے تالی بجان دے تو میں تین بار بھی پڑھ سکتا ہوں شیر ہے نور اہین محبہ کی انتہا بیٹی نبی کی سب سے چہیتی تھی فاطمہ بیٹی وہ جس بخواہ سین آیت ہمیر مولا کی اسی کی گود میں دیتا ہے بس خدا بیٹی اسی اور ایک شیر اور اللہ کے رسول کی حدیث بطور خاص یہ تالی بل خوش سین کے لئے پڑھتا ہوں سما سما اور آپ سب بھی انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے جو پرورش کر بیٹی کی تربیت بھی کرے جو پرورش کر بیٹی بھئیہ بیٹ جائے تیرے بیٹی بیٹی نہیں کہا بھائی آرہ یار کیا یار عجیب گولے سے آگیا ہے بیٹ بہت اچھا شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا جو پرورش کر بیٹی کی تربیت بھی کرے جو پرورش کر بیٹی کی تربیت بھی کرے ہے اس کے واسط جنت کا راست بیٹی ہے اس کے واسط جنت کا راست بیٹی اور ایک شیئر سنے گا میری ماں بہینے بھی تشریف لگتی ہیں ایک شیئر سنے گا کہ غریب غریب باپ کے گھر میں اگر ہو پاق کبھی بہت اچھا شیئر چارکٹر قلیم کہتا صاحب آپ کی بھی دعا ہے غریب باپ کے گھر میں اگر ہو پاق کبھی سبا سے کچھ نہیں کہتی حساب را بیٹی سبا سے کچھ نہیں کہتی پڑھ دوں ایک شیئر وہ پڑھتا ہوں سنے گا زبا سے کچھ نہیں کہتی حساب را بیٹی اور دوبوں دوبوں کے عشقوں میں ہر ایک کو چھوڑ جاتی ہے دوبوں کے عشقوں میں ہر ایک کو چھوڑ جاتی ہے جب ہونے لگتی ہے مابا پوسے جدا بیٹی جب ہونے لگتی ہے مابا پوسے جدا بیٹی آخری شیئر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں وہ جس کو کہتی ہے تاریخ حضرت زینب وہ جس کو کہتی ہے تاریخ حضرت زینب وہ جس کو کہتی ہے تاریخ حضرت زینب بنے حسین کی وہ شان کربلا بیٹے بنے حسین کی وہ شان بنے حسین کی وہ شان